آج کا ہمارا موٹا مقصد تھا کہ جو جمہو کشمیر کے لوگ کلوم طریقے سے پچھلے سال بر سے کہہ رہے تھے کہ جو ڈیلمٹیشن کمیشن کے ذریعے سے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کو منتشر کرنے والی ایک ساجش ہے تو وہ آج لیک رپورٹ سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے کس طرح سے جمہو کشمیر کے نقشے کو توڑ بروڑ کر کے بنایا ہے اور تمام لوگوں کو سہولیت دینے کے بجائے پریشانیوں میں ڈال دیا جس طرح کے انہوں نے نقشے اسمبلی یونٹس کے بنایا ہے وہ لار کا دار اور کہاں کا کہاں لیا ہے اس میں کوئی 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 سوچ ہی نہیں رکھا ہے اور اس کے پیچھے جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں پولٹیکل پارٹیز انوال ہوئے ہیں رولنگ پارٹی انوال ہوئے ہیں شاید سٹیٹ کے لوگ میڈیا کے لوگ شاید کہتے تھے کہ ان کو تو کہہ نہیں آج ہم اسی لیے اتنی بڑی پریس کانفرنس میں آئے وہ سارا پروف لے کر جو پروف آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ کس طرح سے کمیشن کو والا اطاق رکھے نیچے رولنگ پارٹی کے لوگ خود ہی حصہ کشی کر رہے ہیں خود ہی اشور کر رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا یہ ریپورٹ میں نے بنایا اگر ریپورٹ انہوں نے بنایا تو جن علاقوں میں اس وقت لوگ پریشان ہیں تو ان کو اٹھ کے جانا چاہیے ان کے ایشیوز کو ریزالو کرنا چاہیے یہ ڈیلمٹیشن کہا رہا ہے یہ بی جے پی کا کمیشن رہا وہ خود ہی اس کنورسیشن میں پروف کر رہا ہے کہ چنتہ مت کر یہ میں دے رہا ہوں آپ کو تو اس کے کس کے کھیت سے اس نے لائے تھا کس نے اس کو یہ آتھارٹی دی اتنے بڑے طاقت کے ساتھ کہنا اور ایک تو وہ پروف ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں بی جے پی آر ایس ایس کا ڈیزائن ہے اور دوسری بات یہ کہ ڈیلمٹیشن کمیشن کی جو کانورسیشن آتھارٹی ہے اس کو آپ نے انکروچ کیا اس کو آپ نے بالا اطاق رکھیا تو پھر ڈیلمٹیشن کمیشن بنائی کیوں آپ اس کو بی جے پی کمیشن کر کے چار میمبر بنا لیتے بنا لیتے تو پھر کم سے کم انسیشن پر سوال نہیں اٹھتا اور اس ایک ایرویجن کے ساتھ میں ہم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ دیش میں جتنے بھی کانسٹویشنل بارڈیز بنی ہوئی ہے ان سب کو اپنا کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے ان کو پولٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے جس طرح سے جمہو کشمیر میں ڈیلمٹیشن کمیشن کو پولٹیکل انٹرسٹ کے لیے یوز کیا گیا ہے موسیقی